جلہ سولن میں جب سے سات کرونا پوزیٹیو ہونے کے معاملے سامنے آئے ہیں تب سے شہروازیوں میں بھاری دہشت دیکھنے کو مل رہی ہے لوگ گھروں سے بہت کم نکل رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی شہر کے کچھ بازاروں میں بہت بھیڑ دیکھنے کو مل رہی ہے جس کو لے کر جلہ پچاشن بہت چنتی دیکھ رہا ہے وہ بار بار سولن واسن سے آگرے کر رہے ہیں کہ شوشل دیسٹنسنگ کا خیال رکھیں اور احتیاط رکھیں تاکہ کرونا وائرس کے سنکرمن نہ فیل سکے اترک پولیس حدیق شک شیوکمار شرمہ نے کہا کہ سولن میں لوگ جاگرک ہیں لیکن ابھی بھی کچھ لوگ بینہ وضع باہر نکل رہے ہیں انہوں نے کہا کہ لوگوں کو اپنے دماغ میں یہ بٹھانا ہوگا کہ اگر ہم بازار میں زیادہ نکلیں گے تو ہم کرونا سے سنکرمت ہو سکتے ہیں انہوں نے شہروازیوں سے آگرے کیا کہ وہ شہر میں کم سے کم نکلیں اور شرکشت رہیں شیوکمار شرمہ نے کہا کہ پولیس اب ان لوگوں پر سکت کاروائی عمل میں لائنے جا رہی ہے جو سرکاری آدیشوں کی آویل نہ کر رہے ہیں دیکھیں اس کے لئے ہم لگاتار میڈیا کے ماتھیم سے شوشل میڈیا کے اپنے فیس بک کے ماتھیم سے لوگوں کو اویر کر رہے ہیں میری لوگوں سے یہ گجارش ہے کہ جب کرفیو میں ڈھیل دی جاتی ہے جو کی سمیہ ہے روز کا نردھاریت ماننگ میں گیارہ بجے تک جو بھی ڈیلی نیٹس کی چیزیں ہیں ان کو خریدنے کے لئے ان کو گھروں سے نکلنے کی پرمیشن ہوتی ہے لیکن حالانکہ میکسمن لوگ جو ہماری ڈیریکشنز ہیں اس کو فالو کر رہے ہیں سوشل ڈیسٹینسنگ مینٹین کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ جو ان دیسانیردیسوں کا پال نہیں کر رہے ہیں ان سے میری یہی گجارش ہے کہ آپ پلیز اپنی اور اپنے پریبار کی اپنے رشتہ داروں کی ہیلتھ کی تھوڑا ٹینسن کیجئے اور اونیسٹلی جو بھی آپ کو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں اس کو فالو کر یہ اس کے لیے جو جتنے بھی شاپ کیپرز ہیں ان کو بھی انسٹرکشن دی گئی ہیں اور میکسمن شاپز کے آگے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے مارکنگ کی ہے لیکن اس میں لوگوں کا صحیح بہت ضروری ہے کیونکہ جب تک آپ اپنے آپ نہ چاہیں گے کہ ہم لوگ جو ہے اس چیز کو منٹین کریں اور کئی بار لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا تو اس پہ میری لوگوں سے یہ گجارش ہے کہ یہ جو بیماری ہے یہ کافی کونٹیجیس ہے اور آپ پلیز سوچل ڈسٹنسنگ پروپر منٹین کریں اور انسیسرلی گھروں سے نہ نکلیں اس کے علاوہ میری لوگوں سے یہ بھی اپیل ہے کہ آپ گاڑیاں جو ہیں وہ منمم سے منمم لے کے پلیز آئے کیونکہ گاڑیوں سے جو انفیکشن کے چانسز ہیں اور مال روڈ پہ بھی بھیڑ کے جو سکوپ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ہر جگہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بیکتی کوئی مال روڈ ہی آنا پڑے گا اگر آپ سولن شہر میں دیکھیں تو ہر جگہ جو اسنشل کمورٹی کی شاپس ہیں وہ ہیں تو آپ وہاں سے یہ سمان خرید سکتے ہیں آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ گاڑی میں ٹرابلنگ کر کے مال روڈ ہی آئیں اور آپ کو پرشاشن نے آپ کی کنیویننز کے لیے ایک لسٹ بھی ڈالی ہے جو بھی اسنشل کمورٹی کی شاپس ہیں وہ وٹس ایپ کے مادہم سے میڈیا کے مادہم سے آلڈی ہر جگہ سرکلیٹ کی گئی ہے ایون ہوم ڈیلیوری بھی یہاں شروع ہو چکی ہے آپ کو منیموم مومنٹ کرنے کی ضرورت ہے آپ فون کے مادہم سے وٹس ایپ کے مادہم سے بھی اپنا آرڈر پلیس کر سکتے ہیں تو انت میں میں یہی لوگوں سے اپیل کروں گا کہ آپ پلیز یہ جو سوشل ڈسٹنسنگ ہے اس کو منٹین کریں اور اس میں ہمارے ایسے چو اور ایسوز کو بھی سخت نردیس ہیں جو اس طرح کی کاروائی نردیسوں کو فالو نہیں کر رہے ہیں اور اس طرح کی کاروائی انوالڈ ہیں ان کے خلاف کانون کے تحت کاروائی کی جائے اور فیوچر میں اگر کوئی بکتی ایسا کرتا ہوا پایا جاتا ہے تو اس کے خلاف کانون کے تحت کاروائی کی جائے